آئی ایم ایف نے پی آئی اے اور حکومتی ملکتی اداروں کی نچکاری پر پلان طلب کر لیا پی آئی اے کے نچکاری کے لیے کمرشل بینکس کے ساتھ بارہ فیصد تک شرح سود پر ٹام شیٹ موہدہ ہوگا ٹیکس پالیسی، ایڈمنیسٹریشن اور ریونیو پر ایف بی آر کے وفت کے ساتھ مزاکرات ہوں گے آئی ایم ایف وفت بنائی سیکٹر کی کارکردگی سے متمائن نہیں ہے اسی پر بات کریں گے مدسر علی رانہ ہمارے ساتھ موجود ہے مدسر علی رانہ آگاہ کیجئے گا اس بارے آئی ایم ایف وفت اور وزارت خزانہ کے درمیان جو مزاکرات چل رہے ہیں اس میں ذراعہ وزارت خزانہ کی جانب سے مجھے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز آئی ایم ایف وفت اور وزارت طوانائی حکام کے درمیان جو مزاکرات ہوئے ہیں اس میں آئی ایم ایف کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے جو طوانائی سیکٹر کا گردشی کرزہ بڑھ کر پانچ ہزار ارب روپے تک پہنچ چکا ہے اس کا کوئی پلان وزارت طوانائی کی جانب سے فراہم نہیں کیا گیا کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا جو سلانہ ہیں اس کے آداد و شمار ہیں اس میں تقریباً تین سو پچاس ارب روپے کا پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ بڑھ رہا ہے جس پر آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تین سو پچاس ارب روپے کا گردشی کرزہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا پلان ہے جس کو آج دوبارہ وزارت طوانائی حکام آئی ایم ایف کے سامنے پیش کریں گے وزارت طوانائی حکام اور آئی ایم ایف وفد کے درمیان جو پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ ہے پیٹرولیم سیکٹر کا گردشی کرزہ ہے ایڈجسٹمنٹس ہیں اور ٹیرف انکریز پر آج دوبارہ سے آئی ایم ایف وفد کے ساتھ باتچیت ہوگی ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف وفد کے ساتھ جو مذاکرہ جاری ہیں آئی ایم ایف وفد نے اس میں پی آئی ای کی اور جو دیگر حکومتی ملکیتی اداریں ہیں اس کی نجکاری سے متعلق پلان طلب کر لیا ہے کیونکہ حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات میں ہونے کے باعث آئی ایم ایف نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ حکومت پاکستان اداروں کی نجکاری کی طرف فوری کیوں نہیں بڑھ رہی جس کے لیے آج پی آئی ای کی نجکاری کا پلان بقاعدہ طور پر آئی ایم ایف کو فراہم کیا جائے گا جو ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے مجھے بتایا گیا ہے کہ پی آئی ای کی نجکاری کے لیے حکومت پاکستان اور کمرشل بینکوں کے درمیان جو کرز ٹرم شیٹ ایگریمنٹ ہوگا اس سے متعلق بھی آئی ایم ایف کو آگاہ کیا جائے گا بارہ فیصد تک تیہ پائے جانے کا امکان ہے اس ٹرم شیٹ مہائدے کے بعد بینکوں کی جانب سے اینلو سے جاری کر دیا جائے گا اور پی آئی ای کی نجکاری کے لیے آسانی ہو سکے گی اس کے علاوہ آج جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاشر ٹیم کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں ایف بی آر ٹیکس ریویریوں ٹیکس پولیسی اور ٹیکس ایڈمنیسیشن پر ہمیں آگاہ کر رہے تھے